کہ جب ہم اپنے ہمسائے کو یا اپنے بھائی کو ہم کمزور کرتے ہیں اس کی ٹانک کھنچتے ہیں اس کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہی گھر کی جڑے اپنے ہی گھر کی اپنے ہی قوم کی بنیاد کو جو ہے وہ کھوکلا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہی ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر رہے ہیں اپنے ہی قوم کو ہم کمزور کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ایک پروسس کے بعد ایک پورے یہ بہت سلو پروسس میں چل رہی ہوتی ابھی آج دیکھیں پہلے ہمارے جو پیرنٹس تھے یا ہمارے فور فادرز سے کتنا اتفاق کتنی محبت ہوتی تھی آج اس وقت کو دیکھیں اس وقت کو دیکھیں ہم کہاں پہ پہنچ چکے ہیں بٹے ہوئے گروہوں میں بٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹے ہوئے لوگ بن کے ہم رہ گئے ہیں ہمیں جو ہے ایک گروپ میں بنا کے کاٹ کاٹ کے ہماری نفرت در نفرت نفرت در نفرت ایک دوسرے سے بغض کینا حسد اس سب نے ہمیں کہاں پہ پہنچا دیا ہے آج ہم برباد ہو رہے ہیں ہماری ایکانومی تباہ ایڈوکیشن کا سسٹم تباہ ہماری نہ عزتوں کی کوئی حفاظت نہ ہی ہمارے گھروں کی حفاظت جس کو آتا ہے اٹھا کے ہمیں سڑک پر کہیں پر بھی کچھ بھی کر کے مار دیتا ہے کیوں وہ اس لیے کہ ہم نے ان کو موقع دیا ہم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہمسائے میں اپنے گھروں کی دیوانیں جو ہے کمزور کی ہیں پولیس والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ عام اپنے بھائی کو اپنے جو ہے اپنے ہی وطن کے لوگوں کو جو ہے ناحق مار رہے ہیں صرف ایک پرموشن کے لیے ایک پرموشن کے لیے ایک سٹار کے لیے تو کل ان کی اولاد کو بھی جو ہے وہ سکھ نصیب نہیں ہوگا جو اللہ تعالی ظالموں کے اوپر ہمیشہ جو کہتے ہیں کہ جو تمہاری قوم میں سے جو سب سے ظالم ہے جب جب کوئی قوم ظلم کرتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں فرمان ہے جب کوئی قوم ظالم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی قوم میں سے جو سب سے ظالم شخص ہوتا ہے اس کو آپ کے سر پر بٹھاتے ہیں اس کو آپ کا حکمران بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری یہ ہماری اپنی کوہتائیاں ہیں اگر آج ہم بغت رہے ہیں آج ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری اپنی کوتائیاں ہیں ملاور چوری جھوٹ فتنہ آکے کس ہیر نہیں کھوڑا تلکیڑی مغبری کر رہے ہیں پولیس تے اس پانے مغبر تے اس پانے پیر تے اس پانے چور تے اس پانے اس چھ سوری کی پانے تو وی شوڈ نوٹ بلیم انڈیا بحیثیت قوم ہم خود غلط ہیں اور this is the time اگر آج بھی ہم نہیں صدرتے ہیں آج بھی ہم صحیح نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے اور اس سے بھی برا ہمارا انجام ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے in future